بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہے سائنس کی بک پر اور یہ کلاس فور کی ایک سوڑ کی سائنس کی بک ہے آج ہم نے یونٹ نمبر 5 کو کمیٹ کرنا ہے اور یونٹ نمبر 5 کو نام ہے انوائرمنٹس اینڈ پوچے تھوڑا سا مارا رہ گیا تھا اس کی ریڈنگ اب وہ ریڈنگ پر نمبر 50 سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آج شروع کہاں سے کرنا ہے What Animals Eat جانور بسکلی کیا کیا کھاتے ہیں Animal eat a variety of food We can make 4 groups by studying the kinds of food they eat the animal eats جو جانور ہیں وہ کنی طرح کی چیزیں کھاتے ہیں اور کھانا پسند کرتے ہیں اسی لیے سائنٹس نے چار گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک اینیمل ہے کچھ اینیمل ایسے ہیں جو خاص کھاتے ہیں تو ان کو ایک ہی گروپ میں رکھ دیا کچھ اینیمل ایسے ہیں جو گوشٹ کھاتے ہیں ان کو الگ گروپ میں رکھ دیا ہے تو اس طرح سے سب سے پہلا گروپ کیا ہے ہاربی وارڈ ہاربی وارڈ eat plants جو ہاربی وارڈ ہیں جتنے بھی اینیمل جن کو ہاربی وارڈ کہا جائے گا وہ کیا کھائیں گے ہاربی وارڈ ہیں ہاربی وارڈ ہیں بیفلو، بیسر، ڈیر، گوٹ اور ہارڈ ہیں پرانٹ ایٹر ہیں اب جتنے بھی اینیمل ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ خاص کھاتے ہیں یا پودے کھاتے ہیں دیز اینیمل ہے شارپ ایٹنگ پٹنگ ٹیتھ اور سٹرانگ گرائنڈنگ ٹیتھ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کے اینیمل ہوتے ہیں ان کے پاس بہت تیز اور نوکیلے جو ہیں وہ دانت ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ لوگ پودے کھا سکتے ہیں اچھے سے ان کو چیو کر سکتے ہیں اگلا ہے کارنیور کارنیور live on the flesh of other animals کارنیور ایسے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھا کر زندہ رہتے ہیں survive کرتے ہیں مامالز in this group include lion and tiger جو ان سے مامالز کون کون سے اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں شیر اور چیتہ lion اور tiger یعنی birds such as the eagle will eat flesh eagles hunt pants بٹ ونچرز آن ادھر اینیملز دیٹ ایچ ڈڈ کرییچرز آر کال سکوینجرز آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے جو برڈ ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھاتے ہیں جیسے کہ ایگل ایگل بھی ایک ایسا برڈ ہے جو اینیمل فلیش کھا کے زندہ رہتا ہے اگلا ہے اومنیوور اومنیوور ایٹ بوت پلانٹ میٹر اینڈ فلیش آف ادھر اینیملز دہ بیئر، کرو اور کوکروز آر اومنیوورس ہیومن آر اومنیوورس ٹو اب وہ کہہ رہے ہیں اومنیوورس وہ اینیملز ہیں جو پلانٹ بھی کھاتے ہیں اور اینیملز بھی کا گوشت بھی کھاتے ہیں جیسے کہ جب بیئر ہے، کرو ہے، کوکروز ہیں یہ سارے اومنیوورس ہیں اور ہیومن بھی جو ہے ایک اومنیوور ہے اگلا ہے پیرسائٹس پیرسائٹس آر سمال، they live on and inside the bodies of other animals پیرسائٹ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کے باڈی کے اندر یہ ان کے ساتھ چپک کر رہتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر سرفیس پر رہتے ہیں اور وہاں سے یہ اپنا فود حاصل کرتے ہیں فلیز، لیچیز، اینڈ بگس to live by sucking blood یہ تینوں جتنے بھی ہیں یہ تینوں انسیکٹس کیا کرتے ہیں؟ دوسرے باڈی، دوسرے لوگوں کی باڈی میں سے بلڈ سک کر کر زندہ رہتے ہیں مینی ٹیڈی پیرسائٹ سچ ایز ہک وارم، راونڈ وارم اور ٹیپ وارم live inside the body of humans and other animals یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہک وارم جتنے بھی قسم کے وارم ہیں یہ سارے جو ہیں انسانوں کی باڈی کے انسائٹ رہتے ہیں اور انیمال کے اور وہیں سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اکلا ٹاپک ہے فود چین all animals need food to live food gives them energy to grow animals have different feeding and habits animals depend on plants and other animals for their food فود چین کیا ہے؟ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور وہ ایک ڈیفرن طریقے سے خوراک حاصل کرتے ہیں کھانے کے لئے کچھ انیمال جانوروں جو ہیں اس پر depend کرتے ہیں پلانٹس پر اور کچھ دوسروں پر یعنی دوسرے انیمال پر اب آتا ہے ٹاپک what is food chain food gives energy to living thing energy goes from one plant or animal to other کھانا جو ہے ہمیں طاقت دیتا ہے اور یہ طاقت پودے یہ جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک چیز کو دوسری چیز میں transfer کرتے ہیں ایک پلانٹس جو ہے وہ جیسے انیمال میں transfer کر رہے ہیں انیمال پلانٹس کھاتے ہیں پلانٹس living things کھانے کی وجہ سے اس ذریعہ کا کہیں گے food chain food chain shows how all living things depend on each other food chain کیا بتاتا ہے کس طرح سے جاندار دوسرے جاندار پر depend کرتا ہے کھانے کے لئے if one part of food chain is destroyed اگر ایک حصہ food chain کا ختم ہو جائے it will affect other plants and animals اس کی وجہ سے کیا ہے دوسرے پودے اور جانوروں کو نقصان ہو سکتا ہے the four main parts of the food chain پہلا ہے sun the sun is necessary to all food chains because it gives plants the energy to make their own food اب وہ کہہ رہے ہیں جو سورج ہے وہ ہر طرح کی food chain کے لئے بہت important ہے کیوں کیونکہ جو سورج ہے وہ پودوں کو energy دیتا ہے تاکہ وہ اپنا کھانا بنا سکیں پھر ہے producers plants are producers as they make their own food with the help of sunlight پودے جو ہیں وہ producer کہلائیں گے کیونکہ وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں سورج کی مدد سے this process is called photosynthesis اسے ہم photosynthesis کا نام دیں گے if an animal eat producers اگر کوئی animal جو ہے کوئی جانور ہے وہ producer کو کھاتا ہے it will get energy from the plant وہ پودے سے اپنی energy لے رہا ہوتا ہے اگلا ہے consumers consumers are a living thing that can't produce their food all animals are consumers consumers such they can't make their own food consumer وہ چیز وہ جاندار ہیں جو اپنا کھانا خود تیار نہیں کر سکتے جیسے جانور جانور بھی اپنا کھانا خود نہیں تیار کرتے consumers include herbivore carnivore وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں decomposers they are living things such as ants flies fungi and bacteria are very tiny organism which can only seen with the help of special microscope fungi and bacteria are very tiny organism which can only seen with the help of special microscope fungi and bacteria are very tiny things that are small and we can't see them from the eyes we can see them from the microscope decomposers are necessary since they recycle the nutrients to be used again by producers decomposers 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 یہ کمپلیٹ فوڈ چین ہے جس میں یہاں پہلے سورج پودے کو انرڈی دے رہا ہے سورج پودے سے اپنی انرڈی حاصل کر رہا ہے اور پھر کٹا پیلر کو کون کھاتا ہے فروگ کھا رہا ہوتا ہے وہاں سے انرڈی مل رہی ہوتی ہے اس کو کیٹا پیلر والی انرڈی فروگ کو ملی جاتا ہے کہ فوڈ چینج جو ہے اگر وہ نہ ہو تو ہمارا جو نظام ہے وہ سارا درہم بھرم ہو جائے ختم ہو جائے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 5 کی دیو ریڈنگ ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو سے میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 6 کی ریڈنگ شیئر کروں گی آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے تیل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ